اگر آپ ٹریڈنگ سے پیسہ بنانا چاہتے ہیں تو ٹیکنیکا لینالسس آپ کو بہت اچھے زیانہ چاہیے ہو ٹیکنیکا لینالسس کی جہاں میں بات کرتے ہیں تو وولیم بہت اچھے سے پڑنا آنے چاہیے ہیں وولیم بیسگلی کیا ہوتا ہے کہ کتنے بندے جو ہے وہ کتنے لوگ یا کتنے گروپ آف کمپنیز تو ترمیان میں کتنے زیادہ لوگوں نے وولیم بیسگلی چارٹ ہوتا ہے ہے کچھ گرین اینڈ ریڈ کلر کو جو بیسک کلر ہوتا ہے وہ نیچے آپ کو پٹی تھی نظر آ رہی ہوتی وہاں میں بتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس پرڈیگولر سپیسیفک ٹائم میں اتنے زیادہ لوگوں نے بائی یا سیل کیا ہے اسی بولیوں کو اچھے ریڈ کرنا آنے شاہی ہے تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں چارڈ ور سب لیٹس کا یہاں پہ اس وقت جو بھی ٹریڈنگ کیوں کہ یہ میرے پاس ویب سائٹ کھلی بھی اپ ریڈنگ کیا ہے کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کے پر پوری میں سیریز بنا رہا ہوں ٹیکنیکل اینالسکت کی سیریز کا آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا بہت سے آپ اس کو جو ہے وہ سارے جو ون بائی ون کلاسٹ ہیں وہ آپ دیکھنے ضرور دیکھیں آپ کو بہت زیادہ ہلپ ہوگی بولیوں انڈیکیٹر پہ آنے سے پہلے میں اس والی جو ٹریڈنگ سکرین ہے یہاں پر اس انڈیکیٹر کو لکھ رہا ہوا بولیوں بیسے کیلئے انڈیکیٹر کی مطلب سے دیکھا جا سکتے ہیں انڈیکیٹر ایک ٹیکنیکل جو ہے وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہو یہاں پہ انڈیکیٹر آپ ٹیپ کروگے تو بولیوں آجا ہے کہ یہاں پہ بس ون ٹائم کلک کرنا ہے یہ بولیم اس وقت آپ کو شو ہو رہا ہوگا نیچے ٹیک ہے میں جیسے جیسے چارڈ کو ڈریک کر رہا ہوں لیپ ٹو رائٹ تو یہ بولیم آپ کو کم زیادہ ہوتا ہو نظر آ رہا ہے اس کے لئے بولیم ہے کیا میں آپ پہ تھوڑا دا مار کر دیتا ہوں بولیم میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ جتنی بھی آپ کو یہ کینڈل سے نظر آ رہی ہیں دیٹ زیدہ بولیم بار اب بولیم بار کو ریڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ایک اس کی ڈیفنیشن بڑھا دوں بولیم کیا ہے بھائی بولیم ایک ٹریٹ کے اندر جو بھی ٹوٹل کوئنٹریٹی آف شیئرز یا جو کہ میں نے سب سے پہلے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ کتنی زیادہ لوگوں نے خریدیا اس کو تو اس کو کس طریقے سے اس کو ٹریڈنگ آہ ویوز کرتے ہیں کینڈلسٹک چارڈ بھی یوز کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہاں پہ دیکھ لیں یہ ایک چارڈ ہے ٹھیک ہے بسکر میں میں نے پکچر اس لیے اٹھائیے کیونکہ وہاں پہ وہ لائف چارڈ میں میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے میں ڈھونڈتا لیکن میں چھا رہا تھا کہ آپ کو پہلی ہاں پہ سمجھا دوں یہاں پہ جس طریقے سے مائنر جو مارکٹ ہے آپ کی ڈاؤن سیڈ میں گری ہے اُت دونہ کیا ہوا ہے آپ اگر گوھر سے دیکھیں تو وولیم کینڈل پڑی ہوئی ہیں بسکلی سمجھ سے پہلے یہ سمجھ لیں ایک درین رائٹ کو سیڈ میں رکھ دیں یہ سمجھ لیں کہ جیسے جیسے وولیم کا جو کینڈل بار ہے وہ جیسے جسے انکریز ہوا ہے یعنی کی بڑا ہوا ہے مطلب کہ یا تو مارکٹ ڈاؤن جا رہی تھی آپ جا رہی تھی جو بھی جا رہی تھی اس میں سپیڈ آ جائے اس میں ایک رفتار آ جائے اب گوھر سے دیکھیں اس کے بعد جیسے جیسے مارکٹ کا وولیم ڈاؤن ہوا ہے تو مارکٹ کام ہوئی کیونکہ اب وہ بہت زیادہ ہائی وولیم تھا یعنی کی جو ایوریج چل رہا تھا میں اگر آپ کو بتاؤں اس وقت یہ جو ہے ایوریج یہ نہیں کی نورمل چل رہا تھا کیسے ہی وہ بڑا مارکٹ جس ٹائریکشن میں گر رہی تھی بہت سپیڈ سے گرنے لگ گئی اور کیونکہ بڑا ہوا تھا تو جب مارکٹ میں ریورسل آیا اور اس کے بعد کیا ہوا زیادہ اوپر نہیں گیا بکوز وولیم واپس اپنی ایوریج لین بھی آگی ٹھیک ہے تو آپ کو یہ دو چیزیں سمجھنی پڑے گی نورمل چل رہا ہے مارکٹ سائیڈ ویل ہے اب مارکٹ سائیڈ ویل ہوتی ہے اپٹرین ہوتی ہے ڈاؤنٹرین ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا ہے تو بہت ہی بیسک سی چیزیں میں بہت ساری ویڈیوز اس پہ بنا چکوں میرے چینل پھلکے آپ کو مل جائیں گی تو آپ یہ درہ دیکھ لیجئے گا اب یہاں پہ لائیو مارکٹ پہ میں آگیا ہم ٹھیک ہے بیسکلی لائیو چل رہی ہے بٹ ہم یہاں پہ اس کو تین منٹ پہ لے کے جائیں تاکہ آپ کو میرے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تین منٹ پہ کچھ خاص بولیم نہیں ملا لیٹس اگر ہم بڑے ٹائم پر آجائیں ہاں پر ہم آ جاتے ہیں اور یہاں پہ میں ان سب کو اٹھا دیکھوں بکوز یہ کچھ سکرین کو بڑھا کرتا ہوں اب سبجھنے والی بات ہے ٹھیک ہے درہ اور سے دیکھیں جیسے جہاں پہ نورمل تھا جیسے ایوریج سے بڑا آپ کی مارکٹ بھی پہلے سائیڈ ویس تھی ہاری بات سمجھ میں آپ کو لائیو مارکٹ میں دکھا رہا ہوں جیسی وولیم انقریز ہوئی وولیم بیسکلی بارس ہیں یعنی کہ ان کی ایک سائید سے بڑی ہو رہی ہیں لن بھی اتنی اچھا یہ مارکٹ کے ساتھ یعنی کہ جو آپ کی چلتی ہیں آپ کے ٹائم فریم اگر پانچ منٹ کا ہے تو وولیم کا کینڈل جو ہے وہ بھی پانچ منٹ کی بند کر آپ کو نظر آئے گا تو بیسکلی اس پیڈکولی اچھا یہ مرٹ نہیں کرتا آپ کا ایک کوششن ہوگا چھوٹا تھا میں ہزار اس کو آنسر دیتابت چھلتا ہوں یا آہ اٹھا اینڈ آف ویڈیو آپ کو بتا دوں گا وہ یہ ہے کہ وولیم کی کینڈل اور آہ وولیم کی کینڈل کے ساتھ جو ٹرینڈن کی کینڈل ہے اس کے سائز کیا بڑا چھوٹا ہوں سکتا ہے کیا اس کے آرے میں میں ویڈیو کے لانس میں بات کروں گا یہاں میں مارکٹ ایک زم سے ڈاؤن کی رہی اب جیسے جیسے وولیم جو ہے وہ اپنی ایوریج لائن سے کم ہوتا گیا لائک دیٹ تو کیا ہوا اس کے اندر اپنی ڈاؤن مارکٹ بھی جو ہے آپ کی ایک پرٹیکلر ڈائریکشن میں کی لیکن کیا ہوا کیوں ہوتی بھی دیکھ دیکھ موشن میں آگا جیسے آپ کو وولیم سٹیبل ہوا یعنی کی تھوڑتا ایوریج پر گیا آپ کی مارکٹ یہاں پہ تھوڑتی ایوریج ہوگی ٹھیک ہے جیسے ہی بار ہائی گئی آپ کی مارکٹ آپ سے لگی اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مارکٹ وولیم کی کینڈل بڑھئی ہے اور مارکٹ اس ٹائم پہ آپ جائے گی ڈاؤن جائے گی ویڈیو کلاس میں بات کرنے لگوں بس تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ بھی لائک ڈائٹ وہی سیم چیزیں اور یہاں پہ ایوریج تھی جبکہ وولیم یہاں پہ ایک ایوریج تھا جیسی وولیم کی کینڈل ہائی ہوئی ایک سکنٹ میں درطل اصل میں اوکے تو یہ چیزیں ٹھیک ہے میں دو چیزیں چھوڑ گیا تھا جلدی سے کلیر کر دیتا ہوں پہلا سوال آپ کے یہ تھا کہ کیا وولیم کی جو بار ہے یعنی یہ جو وولیم کی کینڈل ہے ٹھیک ہے اور اسی سیم ڈائریکشن میں میں آپ پہ آلٹ بھی دباؤں گا سیم جگہ پہ رہتے ہوئے آلٹ بھی یہ والی سیم کینڈل ہے ٹھیک ہے میں ذرا اس کو زوم کرتا ہوں یہ میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ کے پہلا سوال تھا کہ یا کینڈل کی وولیم اور جو دونوں کینڈل سے کیا سیم ہوگی تو یہ میٹر نہیں کرتا سیم نہیں ہوتی ہے کبھی کبھار جو ہے وہ وولیم کی کینڈل کو تدیس ہوگی جبکہ جو اوپر والی کینڈل ہے بہت بڑی ہوگی ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے گھبارہ ہوتا ہے نا گھبارہ بہت یاد پھولا تو اندر تو کچھ ہے ہی نہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کینڈل تو اتنی بڑی بنے گی پر آپ بولو گئے ہر سب وولیم تو ہے یہ مطلب کہ وہ وولیم نہ ہونا فیک آؤٹ ہم بات کریں گے اس کی اوپر بھی ٹیکنیکل ناستر کی جو نیکس کلاسز ہیں گی سبسکرائب کر دیں مجھے ویڈیو کو اپنے پاس سیف کرلیں پلائی لسٹ اپنے پاس سیف کرلیں فیک آؤٹ بریک آؤٹ بھی بات کریں گے ٹھیک ہے اور دوسری کی امیاز سے یہ کہی تھی کہ کیا وولیم جو ہے وہ اس سے کیسے پتے چلے گا کہ مارکٹ ڈاؤن جا رہی تو ڈاؤن نہیں جائے گی اب جائے رہی تو اب بھی جائے گی اس کو فائنڈ کرنے کا ایک ہی احسان طریقہ ہے ٹرینڈ لائن سے مدد آپ لیں جو اس سے پیشلی سے پیشلی کلاس کی آئی تھی تو اس پہ آپ کر سکتے ہیں اور دوسری یہاں پہ میں ٹرینڈ لائن کو آلٹی دباتے میں لے کر آؤں گا اب یہاں پہ ہم ازمٹ کر کے چلتے ہیں کہ مارکٹ ڈاؤن سیٹ بھی جارتے ہیں اب یہاں تک مانتے ہیں ہم مانتے کہ یہاں تک صرف مارکٹ گھری تھی ٹھیک ہے اس لائن تک میں آپ ایسے مارک کر دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ بھی چارٹی بنا لیٹ تھے آپ وولیم کو دیکھ کے اندازہ کیسے لگاتے بلکہ میں یوں کر دیتا ہوں اب کچھ اچھا لگے آپ مارکٹ نیچے جا رہی ہے آپ وولیم دیکھیں گے آپ بولیں گے کہ یار وولیم جو ہے وہ کیا کر رہا ہے وولیم کو دیکھ کے آپ کیسے سمجھیں گے یار وولیم پہلے ڈاؤن گیا ٹھیک ہے پھر زگزگ موشن میں آگے پھر اس ٹوے بل ہوگی اس کا مطلب کہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ مارکٹ جس ڈائرک چین میں جا رہی ہے اس میں تھوڑا سا رک رک کی جائے گی جائے گی پر رک رک کی یعنی کہ زگزگ موشن ہوگی لیٹھ سے کیا ہوا دیکھ دے کوئی اب مانگ بھی جاتے ہیں یہاں تک چلی گئے ٹھیک ہے یہاں تک ہے اب وولیم دیکھیں وولیم تھوڑا ہائی جا رہا ہے اس کا مطلب کی جو بھی نیکس بننے والی مارکٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے اور زیادہ نیچے جائے گی یہاں پہ دیکھیں اگدم سے اور نیچے اب یہاں تک آنے کے بعد یعنی کہ یہ جو ٹرینڈ ہے آپ اس کو کھینچ کے لیں گے جب آپ کو ٹرینڈ بریک ہو رہا ہے ٹرینڈ لائن کا مدد لیتے ہوئے ٹرینڈ بریک ہو رہا ہے اس کے بعد کیا چیز آپ نے نوٹ کی ٹرینڈ بریک ہو آیا اب کیا یہ سٹیبل رہے گا یعنی کہ جو بریک ہو گیا یعنی کہ اپ سائٹ بھی جو جا رہا ہو جائے گا ایک تو آپ نے یہ بتا کر لیا کہ ٹرینڈ بریک ہو گیا فرسٹ ٹیکنڈ یا وولیم بتا ہے آپ کو بتائے گا کہ ہاں جس ٹریکشن میں جا رہا ہے وہ ٹریکشن میں میں دیکھ کہ اب ریورس ہو گیا تو ریورس جائے گا اسی کیس میں اگر آپ نیکس دیکھیں یہاں پہ وولیم تھوڑا آپ کا کرو کھا ہے یعنی کی وولیم تھوڑا کرو کھا ہے اور آپ مانک چلنے کے صرف مارکریٹ یہاں تک بنی ہے جو میں ریڈ لائن آپ کو باہر ور موف کر رہا ہوں نا اس کا مطلب سمجھے کہ مارکریٹ میں بولوں گی یہاں تک آئی ہے اور کرو کھا کے اوپر جا رہی ہے یہاں تک آپ جس ٹریکشن میں مارکریٹ گئی آپ نے دیکھ لیا یار مارکریٹ تو آپ جا رہی ہے آپ نے دیکھ لیا مارکریٹ تو آپ جا رہی ہے اور اس کے بعد جیسے آپ نے دیکھا کہ بھئی وولیم کرو کھا گیا آپ جا رہے جیس ٹریکشن میں مارکریٹ جا رہی اور سپیڈ سے جائے گی یہ تھوڑا ٹیکنیکل چیزیں ہیں تو ٹیکنیکل انعال سے اس طویش کا نام رکھا گیا آپ کو بھی یہ بات تھوڑی دی مشکل لگ رہے گی یار ہی چاہاں ہو رہے میں آتی تھی بڑھ یہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی آپ ایسے اسے سے کریں گے پھر آپ یہ ٹائم فرم کی گیم میں جب آئے گے نا تو پھر آپ دیل کریں گے بڑے ٹائم فرم میں دیکھا چھوٹے میں جا کے سکلٹ نکال لی یہ کام آپ کریں گے یہ میں شورٹ آپ کو کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ چیز آپ اس طریقے سے جیچ کر سکتے ہیں کہ مارکٹ کس ڈریکشن جائے گی اور کیوں جائے گی اور اسے کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرنے لگے ہیں تو آپ کو جو بھی کلٹ فیکشن کو میں نے کرا دی ہے ابھی بھی اگر آپ کو کچھ ایسی یشوز ہیں کچھ کریکشن آپ کو کرا نہیں ہے تو آپ نیچے کومنٹ بکس میں سے پوچھ سکتے ہیں یا مجھ سے آپ انسٹرگرام پہ ڈیم کر سکتے ہیں میں آپ کی جو پرابلم ہوگی ویڈیو میں کچھ قصر رہ گئی ہوگی کچھ چیزیں رہ گئی ہوگی تو میں آپ سے کلیر کرا دوں گا پلیلسٹ کو اپنے پاس سیف ضرور کرنے کیونکہ یہاں پہ آپ کی پاس بہت بہت بھی کلاسز آنے والی ہیں تھوڑا لیٹس اویر ہو جاتے ہیں بٹ آئیں گی اپنے بہتا رکھیان لکھیں اللہ حافظ